بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دوسری ویڈیو ناظرین جیسا آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے دوسری ویڈیو بھی لاؤں امران صلی اللہ کی زمانت منصوب کر کے بلانے کا جو حکم اور ویڈیو لنک پر بھی نہیں انتہائی تکلیف میں بھی نہیں اور یہ سب بات کرتے ہیں دوسرا امریکہ کامیاب ہے رجیم چینج آپریشن کسیت تک کامیاب ہے چین کا ایک مہینے سے پاکستان میں کچھ سفیر نہیں آرہا کونسرخانہ بند ہو چکا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو پی ڈی ایم کی ورداتیں آج کے دن کی ورداتیں صرف زیادہ نہیں آج کے لیٹسٹ جورنل ورداتیں کی ہیں وہ بتا دوں ان لوگوں نے پٹرول پہ جو جی ایس ٹی ہے اٹھانہ فیصد بڑھا رہی ہے جو انٹرس ریٹ بیس پرسنٹ کیا گیا یہ انیس سو چھانوے سے زیادہ ہے فچ اور موڈی کی ریٹنگ آپ دیکھ لیں ٹرپل سی جی مائنس چلی گئے نیچے اور تیس فیصد مہنگائی رجیم چینج کا بہت بڑا توفہ اور یہ بھی ایک اپنا ریکارڈ ہے مطلب پہلے کی مگائی میں ایڈ ہو رہے ہیں اب عدلیہ کا کردار ادا کر رہی ہے گندیر ویڈیو سے ڈر رہی ہے یا مال کھا رہے ہیں پتہ نہیں کون سا دورہ قانون ہے الیکشن کمیشن کے باہر پر امن اتجاج کرنے کا عمران خان پہ دہشت گردی کا پرچہ اچھا اب بہت سر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ دہشت گردی کا کیوں بلایا ہو ادالت نے یہ کیا پرچہ ہے اب دیکھیں کل مسلم لیگ نون ریڈ زون میں الیکشن کمیشن کے اندر گھس کر اتجاج کر رہی تھی تو جلجز اپنے یا تو ضمیر کو بیچ چکے ہیں یہ اللہ جانے کیا ہے انہوں نے ایک معاملہ ان کے ساتھ شہباز شریف ساڑھے تین سال کمر کے درد کے بہانے اپنے کیسز پہ نہیں آیا اور اسیمبلی من کے سامنے کھڑا تقریر کرتا رہا ڈھائی ڈھائی گھٹے کھڑا ہوگا اور یہ ججز کی تقریر سنتے بھی رہے ہیں مذہبی بات وہ قانونی فورم کے اتجاج میں بھی کہا رہا تھا پچاس روپے کے سٹامپ پر وہ وارداتیہ نکل گیا ہائی کورٹ کا جج پوچھتا ہے وزیراعلا فرد جرمی لگنے تھے وہ کرسی سے اترتے ساتھ ہی حمزہ شہباز لندن بھاگ گیا نواز شریف تو بیماری کا بہانہ کر کے پہلے سے وہاں بیٹھا ہے اور ان ججز کو جن کے نواز شریف پر عربوں کھربوں کے مستند کیسز ہیں جو عمران خان نے نہیں بنائے یہ دل کی جلی بیماری ہیں عمران خان کو تو چار گولیاں سامنے لگیں دن دہارے سب کے اس کی عدالتی حاضری اور ویڈیو لنک نہیں مان رہی ہیں کہتے جی لازمی حاضر ہوں بینکنگ کورٹ یہ منصف جو ہے اربور پہ لوٹنے والے جلی بیمار افراد اور ان کی زندگی گارنٹیاں مانگتا رہا اور آج یہ حالت ہے کہ عمران خان کو روکنے کے لیے آئین کو توڑنے یا مروڑنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کا ہوگا کہ دیکھیں مہنگائی کا نیا توفان 170 ارب کا منی بجٹ آپ قومی سامنے میں پیش کریں گے بجلی گیس پیٹرول اس کی قیمتوں کا ایک توفان بچے گا دوسری طرف خارجہ پالیسی میں چین اپنا صدر سیکشن اپنی بیسی کا ویزا سیکشن بند کر رہا ہے اور انہوں نے دوستی کی لاز رکھتے ہوئے کھل کے کہہ نہیں رہے ہیں معاملہ کہہ نہیں ٹیکنیکل ایشو ہے اتنا بڑا چین اتنا اڈوانس ٹیکنیکل ایشو حل نہ کر سکے ویزا ہائی کمیشن کو بند کر دے ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور چین کو پتہ یہ جو حوالدار ہیں یہ مصروف ہے سیاسی انجینئرنگ کرنے میں عمران خان کو روکنے میں نوے دن میں الیکشن نہیں کروانا چاہتے عمران خان کو ہر صورت میں روکنا چین کو سب پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے معاملہ ان کا کیا ہے یہ بلوچ لیت کی پسند کالا دم تحریکے طالبان جو چین کے باشندوں کو کھلے سرعام دھمکیاں دے رہے ہیں انہیں روکنا ان کی پرائیارٹی نہیں ہے شہباز شریف کی ابھی سی پیک چھے جی پین سے ملاقات ہوئی تو پہلا نکتہ یہ تا ہے کہ ہمارے شہریوں کی حفاظت کرو باقی ہم تمہارے لئے مفت کام کر رہے ہیں لیکن سی پیکس میں تمام منصوبوں پر کوئی کام نہیں سب کام رکھ چکا ہے اور چین کے لوگ یہاں آنے سے ڈر رہے ہیں چین نے ان سے کہا ہمیں آپ اسلام باد سے لے کر گوادر تک چیک پوسٹ بنانے دو ہم آپ کی مدد کرتے لیکن انہیں امریکہ نے کہا نہیں یہ تو چین آپ کے ملک میں اڈے بنا رہا ہے امریکہ کو دے دی نہیں ہے ساتھ چین کو نہیں دی نہیں مطلب جگہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہر موسم میں کھڑا رہا ہمارے ساتھ معیشت کا یہ طوفان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر چین ہمارا ساتھ دیتا اور وہ کیوں ساتھ دے انہوں نے اس کے کیا کیا اس کے ساتھ یہ مسئلہ حوالداروں کو انہیں سمجھ نہیں آ رہی خارجہ پولیسی تباہ داخلہ تباہ اب تو چین اپنا جو سفیر ایک مہینہ پہلے ان کا نونگ نونگ جو گیا ہوئے سفیر اس کے بعد نہیں آیا آپ دوست بدل سکتے ہیں رشتدار بدل سکتے ہیں ہمسائیہ نہیں بدل سکتے خاص طور پر چین جیسا ہمسائیہ اور یہی رجیم چینج کی سب سے بڑی ان کی دعو تھا کہ انہوں نے چین اور پاکستان کو آپس میں سے اٹھانا ہے میں بار بار یہ کہتا ہے آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی چین کو پاکستان سے دور کرنا اور جس میں کامیاب ہوتے نظر آرہے جس طرح عوام کو فوج سے دور کر دیا انہوں نے یہ ان کے ایجنڈا پورا ہو رہا ہے اب امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پر چین حقیقی معنوں میں ناراض ہے لیکن مجالہ اسٹیبلشمنٹ کے کانوں پر جون بھی نہیں گے ان لوگوں کو ہم سمجھتے تھے بڑی پرواہ ان کو کوئی پرواہ نہیں نہ پاکستان کی نہ خارجہ پولیجی کی نہ دفاع کی نہ کسی چیز کی انہیں صرف امران خان کو روک رہے کیونکہ جنرل باجوا کے سارے جرائم امران خان عوام کے سامنے رکھنے جا رہے اور یہ گرفتار بھی کریں گے اور اس امران خان نے اسی لئے جیل بھرو تحریک کے لئے لوگوں تیار کیا ہے دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی امران خان کی سیاست وہ قانون کے دائرے کے اندر رہے کے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ قانون توڑ توڑ کر رہے ہیں اور انہیں غصہ حال ہے دیکھیں ان کا مسئلہ میں کوئی بتاؤں گیا ہے یہ سمجھتے تھے انہیں ایک بہت بڑا عظام تھا کہ ہم جسے چھو لیں وہ سونا منجد ہے جسے ہم چھوڑ دیں وہ مٹی امران خان کو رہاں زبردستی نکالا اور وہ بریسگیر کی تاریخہ بقبول تنی لیڈر بن گیا ان کے مو پر جوتی اور دوسروں کو یہ زبردستی لائے شہباز پارٹی اور وہ اس وقت بدترین سیاسی وہران کا اپنے شکاروں کے پارٹی وہ کہتے ہیں میاں صاحب کو دو ہی کم موٹر وے تھے ایٹم بام موٹر وے گروی پڑا ہے اور مجھے ایٹم بام بنانے والا قدیر خاند اس کا جو اس نے میاں صاحب نے حال کیا یہ سب کو پتا ہے یہ اصل میں لندن میں رہتے ہیں وہاں سڑکے دیکھتے ہیں گاڑیاں دیکھتے ہیں ٹرین دیکھتے ہیں اپنی سمجھتے ہیں وہاں اپنی جاگیر میں جا کے یہی کریں گے بنگلہ دیش کی کتنی موٹر وے ہیں کی موٹر وے انیس سو بانوے سے لے کر دو ہزار بائیس سے خطہ بھی نہیں ہوئی اور ان کی برامدات پاکستان کی کتنی ہیں اکتے سرمیہ صاحب کی اب یہ موٹر وے ائرپورٹ وہ یہ آپ کو ڈالر تو نہیں نکال کے دے سکتے ان کو آپ جا کے گروی جیس طرح انہوں نے رکھوایا ہوا ہے وہاں تھوڑے سے پیسے لے سکتے ہیں یا جب یہ کام شب شروع ہوتا ہے روڈ سڑکے بنتی ہیں تو مزدوروں کو مزدوری ویرے مل جاتی ہے اور جلدی سفر ہوتا ہے اس میں کوئی شاک نہیں کچھ فائد ضرور ہے اس کے لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں اس طرح کے ملکوں کے لیے یہ اونٹ پالنے والی بات ہے آپ جیسے انہوں نے اورنج ٹرین لاہور میں ہاتھی پورا یا اونٹ پورا کھڑا کر دیا وہاں اور اونٹ کے شطر بے میں ہار اچھی طرح نکل جائے پالنا اس کی سبسیڈیز دینا اس کو چلانا یہ اچھے منصوبیں ہیں لیکن ان ملکوں کے لیے نہیں ہیں انہیں کاروبار کرنا چاہے دوسرے مالک کو نہ کرائے پہ دے سکتے ہیں چیزیں نہ ماسے کو فائدہ ہے یہ پڑا ہوا ہے روڈ پڑا ہے روڈ کو کیا کریں گے یہ گارمنٹس کا کام ہو کپڑے جوتے لیدر گارمنٹس کھیلوں کا سامان علات جراہی سب کے سب برامت کریں منافعات نوکریاں فائدہ ہے اور عمران خان کے دور میں ایکسپورٹ کا موڈل یہی تھا اسی لئے ایکسپورٹ بہت زیادہ اوپر جاری جو ان لوگوں نے تباہ و برباد کی جس پہ مجھے شدید ہو ساتھ ہے لوگ پوچھتے ہیں بار بار چاہے دیکھیں جی بڑا مایوسی ہو مایوسی ہو کوئی نہیں ہے کوئی مایوسی نہیں ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہے حال پوچھتے ہیں لوگ حال کے بڑا حال بڑا آسان ہے نیٹفلکس پہ فلم پڑھی آپ وہ بھی دیکھ لیں انیس سو پچاسی ان نائنٹین ایٹی فائف ارجنٹینہ وہ دیکھیں فلم ارجنٹینہ میں بھی یہی وردہ دیکھیں نا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو دنیا میں اس میں لوگوں نے کیا کیا ملٹری ڈکٹیٹر ان کے ظالم ان کے مظالم ان کے خوف عدالتی کے ٹیروں میں ان کے سزائیں یہ سارے چیزیں لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کسی دنیا میں اگر ایسا وردات پاکستان ملی تو انہوں نے کس طرح اس کو ٹیکل کیا عوامی طاقت کیسے راج کرنے آئی صد اسی ایک مسال جب تک ان کو فوج کی جرنیلوں کا محاسبہ نہیں ہوتا اعتصاب نہیں ہوتا معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ارجنٹینہ میں فوج یہی کہہ رہی تھی بلکل انہوں نے ہیومن رائیٹس کی وائلیشن تبعی مچائی ہوئی تھی لوگوں کو اور بڑے ظالم تھے وہ ان سے بھی جا رہا تھا اور یہ مرحل میں انیس سو پچاسی اٹھاسی میں مرشلال کا ختم ہوا پھر انہوں نے شروع کر دی ان کے خلاف ٹرائل اور ٹرائل اف جونٹس کے نام سے بڑے وہ بھی بڑا مشہور ہے اس پر کتاب بھی بڑی زبردست لکھی ہوئے رائٹر کا نام میرے ذہن میں نہیں اور وہ اسی طرح ہی مو سے جھاگ اڑا اڑا کے ان کو نہ کرتے تھے جس طرح سیسلین خوف تھا لوگوں کے اندر ظلم تھا دیکھیں نہیں لوگ وٹس ایپ پہ بات نہیں کر سکتے ججز ڈرتے ہیں عدلیہ وکلا اور جرنیلوں کو پھر سزا ہوئی اس ٹرائل میں اس ارجنٹینہ کا وہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا اس کے بعد پھر مرشلال دوبارہ نہیں لگا وہ عامل ہے دیکھ لیں کہاں وہ پاکستان سے سات سو ستر ڈالر کی وہ ملین ڈالر کی ڈیل کر رہے ہیں جہازوں کی یہ طرح پیسہ ان کے پاس جب تک یہاں بھی اس طرح کی بارداد کا پورا اثر نہیں ہوتا ان کو قبروں میں سے نکال کے سزائی نہیں ملتی یقین کریں اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ دیکھیں جب تک انتشار اور دہشتگردی کے بھمر سے پاکستان کو نکالنا ہے تو آپ کے پاس یہی حل ہے محاسبہ اعتصاب قانون کی بالدستی اصلی قانون کی اور ججز بھی اس طرح کے نہیں لگا دو کام بڑے ضروری ایک ایندہ یہ منشنچ بنائیں گے نہیں اور سینئورٹی پہ آئے سب کو جو اور سینئورٹی کے لسٹ میں ہر چیز سامنے ہو پوچھ گا کوئی کردار نہ ہو سیاست میں کسی چیز میں صرف جس طرح باقی پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو اس کا سادھا سا حال ہے لیکن کہنے میں بڑا سادھا ہے اب یہ ہے کتنا سادھا یہ تو اللہ جانتے اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ مشکل ہے لیکن دیکھیں اصل میں قوموں کی زندگی پہ یہ تمام مسائل آتے ہیں آپ اگر دیکھ لیں جب پاکستان بن رہا تھا اور اس کے بعد جب پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آئییں بہت ساری ایسے ٹرن آؤٹ پوائنٹ جہاں پہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے مسائل ضرور آتے ہیں جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ازادی کیا ہے کیا آپ واقعی ازاد ہے کیا آپ بول سکتے ہیں آپ لوگ بول نہیں ہم سکتے پاکستان میں بہت سارے لوگ کھل کے بات نہیں کر سکتے اتنا گھٹن کا انہوں نے محول بنایا ہوتا ہے اور مارا ماری اور کتنے لوگ تو یقین کریں جو عمران ریاض صابر شاکر محید پیرزاد یہ لوگ تو جو بھاگے کامیاب لکی رہی جو لوگ وہاں پکڑے گئے جن کا آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ بچاروں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا کیونکہ وہ مشہور نہیں ہیں ان کا نام لوگ نہیں جانتے میں یہ عمران ریاض سے ایک دفعہ کہا بھی رہا تھا میں نے کہا آپ خوش قسمت ہیں لوگ آپ کے پیچھے نکلائیں ہم جیسے ہوں انہوں نے مارنا تھا اس نے پوچھنا بھی نہیں ہے کیا ہوا بھئی تو دیکھیں عرشہ شیف کے کیس کے کیا ہوا اس کا کچھ بھی نہیں آگے بارڑا لیکن یہ چیز مایوسی کی طرف نہیں لے کے جاتی یہ چیز ہمیں مزید مضبوط کرتی ہے کہ ظالم دیکھیں یزید جیسا بھی طاقتوار ہو آپ نے اپنے نظریے پر کھڑا کہ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو حق پر کھڑے ہوتے ہیں باطل کا نام ہمیشہ میٹ جاتا ہے جتنا مرضی طاقتوار ہو فیرون، نمرود، قارون، یزید یہ سب لوگ آئے گئے آن لوگ تھوکتے بھی نہیں ان کے نام پر حق کے پر کھڑا ہونا اور زندگی کتنی دیر کی دیکھیں لوگ آپ قبرستان میں جا کے دیکھیں میں اس بات پر بڑا میں نے غور کیا کئی دفعہ ڈرائیو کرتے ہیں میں قبرستان میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا ڈرتے رہے پھر بھی مر گئے تو یہ چیز جائے جائے بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگ بھی اس طرح ہیں لیکن اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تکلی اجازہ ہیں اللہ حافظ